موسیقی وائس آف امریکہ کے واشنٹن سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں ساکیب الاسلام اور میں ہوں آئیشہ خالد امریکہ پر دہشتگردی کے سب سے بڑے حملے اور دہشتگردی کے قلاب جنگ کے سولہ سالوں بعد دنیا کہاں کھڑی ہے اس پر ہم بات کریں گے تھوڑ ہی دیر میں آج کے پروگرام میں کیا کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک چلک یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو تی سکسٹی طاقتور سمندری طوفانوں کا امریکہ کا رخ تازہ ترین صورتحال نائن الیون کے دہشتگرد حملوں کے سولہ سال دنیا کیسے بدلی اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کا انتہا پسندی سے تعلق تدارک کیا ہے سمندری طوفان ارمہ ریاست فلوریڈا کے مغربی سائل سے ٹکرانے کے بعد اب اس کے شمال مغربی حصوں سے گزر رہا ہے سو سالوں میں ریکارڈ کیے جانے والے ایٹلانٹک اوشن کے سب سے تباہ کن اس طوفان کی تباہی سے محفوظ رہنے کے لیے ساٹھ لاکھ سے زائد لوگوں کو انخلاء کا حکم دیا گیا تھا اس طرح تیاست میں تقریباً ستاون لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں امریکی محکمہ موسمیات کی مطابق طوفان کی شدت درجہ چار سے درجہ ایک تک چلی گئی ہے لیکن اس کے باوجود آنے والی ہواوں کی رفتار ایک سو پینتیس کلومیٹر فی گھنٹا کے لگ بھگ ہے اور اسے اب بھی جان لیوہ اور خطرناک کرا دیا جا رہا ہے میامی شہر کے کئی علاقے زریاب ہیں جبکہ اب تک تین امواد واقع ہو چکی ہیں اس طرح ہمارے ساتھ میامی شہر سے موجود ہیں وائس آف امریکہ کے ہزیل ٹوویس ہزیل ہماری پروگرام میں شکت کر رہے ہیں سکائپ کے ذریعے ہزیل thank you for joining us what is the latest on the path of the storm ہزیل can you hear us لگتا ہے کہ ہزیل کو ہماری آباد نہیں جاری ہے ہزیل can you hear us ہزیل سے ہمارا رابطہ منکتا میرے کہاں سے رابطہ تو ہیل سائشہ دنہیں ہماری آواز نہیں آرہی ہے ہم سے دوبارہ رابطہ کرنے کوشش کریں گے لیکن آئیشہ یہ دیکھیں کہ اس طوفان سے جہاں کئی سو ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے وہیں اب تک یہ طوفان فلورڈا کے بعد اب ریاست اٹلانٹا اور پھر ٹینسی اور پھر الاباما کی طرف بڑھتا بھی دکھائی دے رہا ہے جہاں اس سے مزید نقصان کی طوق ہے اب یہ کہاں تک جا کر رکے گا اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے اور دوسری طرف اٹلانٹک اوشن میں ہی ایک اور طوفان حوزے کے نام سے جس کی نشاندہی کی گئی ہے وہ بھی اس وقت ارما کے پیچھے پیچھے ہی امریکی ریاستوں کی طرف بڑھڑا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ طوفان اب کہاں تک رکے گا ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ہزیل ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہو جو اس وقت میامی شہر میں ہے لیکن اب چلتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہم نے بات کی نائن الیون کی اور نائن الیون میں ہمارے جو ایک جو نشانہ بنا ایک امریکہ کا محکمہ دفاع کا ہیڈکوارٹر پینٹوگون اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ہمارے ساتھ پینٹوگون سے ہماری ساتھی سہر ماجد موجود ہیں سہر آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی ساقب نائن الیون حملے میں نیو یورپ اور پینسلوینیا کے ساتھ واشنٹن ڈی سی میں واقعے پینٹوگون کی اس امریک کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا جس میں ایک سو نواسی لوگوں کی جانے چلی گئی تھی ان ایک سو نواسی لوگوں میں سے ایک سو پچیس افراد وہ تھے جو اس امریک میں کام کرتے تھے اور باقی وہ لوگ جو اس جہاز پر سوار تھے جن میں وہ پانچ دہشتگرد بھی شامل ہیں جو اس حملے کے لیے ذمہ دار تھے اس حادثے کی وجہ سے اس امارت کو جو نقصان پہنچا اس کی مرمت کے لیے تقریباً پانچ سو ملین ڈالر کا خرچہ آیا لیکن جن لوگوں نے اپنوں کو کھو دیا ان کے نقصان کی بھرپائی ناممکن ہے اور پھر وہ صحافی جنہوں نے اس حادثے کی لمحہ بلمحہ خبر پوری دنیا تک پہنچائی وہ بھی آج تک اس وقت کو بھول نہیں سکے ہیں ایسے ہی کچھ لوگ جو اس حادثے کے شاہدین ہیں ان سے ملنے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ہم سب ٹی وی پر اس دن کے مناظر براہ راست دیکھ رہے تھے ڈیو آفیس میں تھا اور ہم اس کے گھر لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہماری بیچانی بڑھتی جا رہی تھی ہمارے دل ڈوب رہے تھے سارا دن گزر گیا وہ نہیں آیا پھر اگلا دن بھی اور پھر کئی ہفتے اور آخرکار ہمیں یقین ہو گیا کہ ڈیو اب لوٹ کر کبھی نہیں آگا جم لیچیک کی چھوٹے بھائی ڈیویڈ لیچیک کا آفیس پینٹاگون کی عمارت میں تھا اس حادثے کے بعد جم میں اپنے بھائی سمیت اس حملے میں ہلاک ہونے والوں کی جاد نے پینٹاگون میموریل کی تعمیر کا آئیڈیا دیا میرے بھائی کی موت نے میری زندگی کا رخ بدل دیا اس حادثے سے پہلے میں ورجینہ میں ایک کنسلٹنٹ تھا اپنے بھائی کو کھونے کے بعد میں نے اپنا سارا وقت اس میموریل کی تعمیر میں وقف کر دیا اس کے لیے فنڈز اکھٹے کیے ہمارا مقصد ہے اس حادثے کے بارے میں لوگوں کو معلومات فراہم کرنا اس حادثے کی یادی ان صحافیوں کے ذہن میں بھی آج سولہ سال گزرنے کے بعد تازہ ہیں جنہوں نے اس سے متعلق ہر خبر پوری دنیا تک پہنچائی یہ وقت صحافیوں کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ صحافی بھی انسان ہوتے ہیں ایک طرف تو انہیں اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں پوری کرنی تھی اور دوسری طرف امارت سے گرتے ہوئے لوگوں کو دم توڑتا دیکھنا اور ان کی تصویریں اتارنا صحافیوں کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں تھا کیتھی ٹروسٹ واشنگٹن میں شعبے صحافت کے لیے وقف، اجائب گھر، نیوزیم سے وابستہ ہیں کیتھی رننگ ٹو ورڈ ڈینجر کی مصنفہ ہیں اس کتاب میں انہوں نے 9-11 سے متعلق صحافیوں کی تجربات بیان کیے ہیں 9-11 دہشتگردی کے حملے کی تمام ذمہ داروں کا تعلق مذہب اسلام سے تھا تو کیا اس حادثے میں جن لوگوں نے اپنوں کو کھو دیا وہ دلوں میں مسلمانوں کے لیے کوئی کرواہت رکھتے ہیں میرے والد ملٹری میں تھے اور ایران میں کام کر چکے ہیں ہم مسلمانوں سے ان کے کلچر سے واقف ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں چند لوگوں کی وجہ سے پورے عقیدے کو ذمہ دار ٹھہرانا جائز نہیں چال لوگوں سے پڑکا ہے ہم مسلمانوں سے حضہ احضہ ría وموسلم کہ دہشتگردی کے خلاف اس جنگ میں اس بلڈنگ کا ایک اہم کردار رہا ہے جی ساکم سہار ماجد ہمارے ساتھ تھیں پیٹاگون سے تینکیو سہار فور جوائننگ اس گیارہ ستمبر سن 2001 کے دہشتگرد حملوں نے امریکہ ہی نہیں پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ان حملوں کے فوراں بعد امریکہ کی سربراہی میں ایک بین الاقوامی اتحاد کی جانب سے دہشتگردی کے خلاف جس جنگ کا آغاز ہوا اس کے بارے میں اس سوال کا جواب جاننا ضروری ہے کہ اس میں کس حق تک کامیابی ہوئی یہ اور چند دوسرے سوال رکھیں گے ہم بارنٹ خوون کے سامنے بارنٹ یونیورسٹی آف میریلینڈ کے نیشنل کنسورشیم کے سٹیڈی آف ٹیررزم اور ریسپونسز ٹیررزم پروگرام سے منسلک سینئر ریسرچر ہیں بارنٹ ویلکم تو ویو 360 میں بارنٹ کا مطابق سوال جو حاید فرموز سوال بیارات کو ایک�나 مجھے اشتري سن مجھے بے نهایے اوام دور بائی دیڈینک کےphones بارنت کا یہ کہنا ہے کہ اگوانستان میں جو وار اگینس ٹیوریزم ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں امریکہ کی سبراہی میں جو اقتحاد یہ جنگ لڑا ہے وہ کامیابی کے کہیں بھی قریب نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر طویل دورانیے کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس جنگ کی جو روٹ کاؤزز ہیں ان پر کام کیا جائے اور اس کے لیے ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر ایک مضبوط حکومت کو لانے پر کام کیا جائے اور اس کے علاوہ وہاں پر معاشی مواقع بھی فراہم کیا جائیں yesterday some former members of al qaeda in pakistan who had joined daesh in the region they have announced forming a new alliance how does it reflect on the level of success that has been achieved in this war so far perfect thank you i think that's it's quite interesting that there are new alliances and that you are seeing for the first time daesh in afghanistan is a powerful force yes they announced their presence in afghanistan pakistan a few years ago but they've only recently begun to perpetrate a lot of attacks recently and i think that's telling to the lack of control in much of afghanistan today so unka یہ کہنا ہے کہ daesh ko وہاں پر علاقے میں خاص ہو پر اغوانستان میں اپنے قدم جمانے میں کامیابی نہیں ہوئی ہے اور یہ حقیقت کہ یہ جو سابقہ عراقین ہیں al qaeda کے جنہوں نے ایک ایک موقع دائش کو جوائن کر لیا تھا انہوں نے ایک جو جماعت بنائی ہے جو کہ دہشتگردی اور انتہا پسندی کی ایڈیولوجی سے ہی متاثر ہو کر ہے اس جماعت کے سامنے آنے کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے حقیقت کی جانب کہ دائش کو وہاں پر اپنے قدم جمانے میں کامیابی نہیں ہو بائی ہے کبچک کی اترابی بیشترین سقطت کامیابی بیشترین موجود کی اترابی باگی بیشترین کا عقید کرتا ہے اساام بن لادین دائش کو اترابی بیشترین کا ایک مناسب دیگری باگی بیشترین انقیابی باگر ب Phi سالتیکی پر اپنوں دائشات کرا خ Ceramicی gan اگراد چیزی اگرگی باگی باگی بیشترین کرا دیگری پر اگر اگر بیشترین دوست کاری بیشترین کیا اگر بیشترین وقومن تکرین نظر، ان examال ایتے ہورکا ہمہاراوں کے لیے موظ ile رئی ایک باره analyzeت نہیں پاک laceی ہے کچھا ہمیں ا Nay اکمشان ڒ мал 약간 자� uğھی سکھو detرین salvé سکتا ہيتام فکر اندور کے دور میں مجھے رہے ہیں لیکن میں کانت میں سکتا ہوتا ہے یہ نہیں ہے جتا تھا اور سکتا ہوتا ہے اور کہ یہ مشاہرت ہے یہ گروب دور کے ح pattیرے کے لئے سکتا ہے لے گزر لگے کافتا ہوتا ہے is not going to change the course of this conflict. اس انٹیویو کا یہی تک ٹائم تھا. Thank you very much for joining us and coming to our studio this morning. And it's back to Saakib now. Thank you. Thank you. Ayesha, پاکستان میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی انتہا پسندی کی جانب رغبت اور اس کے تدار اکتے بارے میں رپورٹ شامل ہے. شو میں آگے چل کر جبکہ توفان ارما کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں آج آپ آزاتی کپ کے لیے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ورلڈ ویو کا جس میں شامل ہوتی ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جلکیاں میکسیکو میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد کم از کم نوے ہو گئی ہے جبکہ ہزاروں گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں امریکی جیالوجیکل سروے کے مطابق اب تک آٹھ سو کے قریب آفٹر شاکس محسوس کیے گئے ہیں جن میں سے ساٹھ کی شدت چار اشاریہ پانچ تک ریکارڈ کی گئی ہے عراقی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے دائش جنگیوں کے قاندانوں کے تیرہ سو سے زائد افراد کو بے گھر ہونے والے افراد کے کیمپ میں رکھا ہوا ہے جن کو جلد ان کے مطالقہ ملک پھیج دیا جائے گا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ میامر میں روہنگیہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیے جا رہے ہیں انہوں نے ایک اچھا ظاہر کیا ہے کہ میامر میں روہنگیہ مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے امریکی ریاست نوڈکوٹا کی 23 سالہ کارا منڈ نے میس امریکہ کا تاج اپنے نام کر لیا کارا نے سٹیج پر امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے سوال میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو پیریس کلائمیٹ معاہدے سے الہد کی پرتن کی کانشانہ بنایا اور ہمارے ساتھ Miami شہر سے موجود ہیں What's Up America کے Hizal Tovias Hizal ہمارے پرگم میں شکت کر رہے ہیں Skype کے ذریے Hizal, welcome to our show once again Hizal, what is the latest on the path of the storm? Yes, thank you for having me The storm right now is just a tropical storm We don't have a hurricane Irma chasing the United States anymore Now it just became a tropical storm according to the latest So how are the things where you are right now? Right now I am in Miami specifically in the Miami state The hurricane here hit a little bit harder during the afternoon yesterday We had some very strong wind that knocked down some trees that pushed down some traffic lights and it created a little bit of destruction I would say a minimal destruction in this city And that would say a sociales So, Wais of America The American Wais of America Heizal Tovias The hurricane Irma Earth The hurricane Irma 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 طاقت کا ایک طوفان بن چکا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میامی کے جس علاقے میں ہزیل اسطط موجود ہیں وہاں پر کوئی بہت بڑی اس طوفان سے تباہی جس کا امکان تھا جس کا خدشہ تھا وہ دیکھنے میں نہیں آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز شدید طوفانی ہواوں سے بہت سے درخت گرے اور کچھ نقصان ہوا ہے لیکن اتنے پیمانے پر نہیں اتنے بڑے پیمانے پر نہیں جس کا خدشہ تھا ہزیل دو یو تنک optionا ہے اکسا کھانے پیمانے پیمانے والنے والنuries معیں کے لئے چیز ازیureا یا کی حدث اگر نکم صورتی think so we apparently ضبع ایمارا کار چیزیں کار چیز نہیں ج gallہ شوکوو کی کوش punkérie Dziękuję یعی protects کرنے پیمانے Trashán روز ہے سوے چیز پیمانے پیمانے میں جائے پیمانے 문제 کیstaل ہے سبراچان شب کی canالydd چیز نے不好 ہے کیونکیت علمے زندتر ہ واقع way اللہ کیاناورتر کے کال shocked معانی ٹھیک میں باقرتن جائے entregェ کیا Eyes devices TH lid очень won knows اس ещёgasp とورانی کیا سات territories it was huge but fortunately the hurricane didn't want to matter su bir deeper кас with the United States so he went to west a little bit more than what we suffer and that's why we didn't have very big damage around here تو ہزیل کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ ایک بہت تباہ کن طاقت کا طوفان تھا اس کے لیے جو تیاریاں کی گئی تھی وہ اس کے طاقت کی جو سطح تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی تھی ان کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر نقصان دیکھنے میں نہیں آیا بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو انخلاقہ کہا گیا تھا اور خوش قسمتی سے زیادہ تر لوگوں نے ان وارننگز پر انخلاق کے حوالے سے وارننگز پر کاندھرے اور انخلاق پر انہوں نے عمل پیرا ہوئے Thank you very much Giselle Tovias for participating in the show 9-11 کے دہشتگرد حملوں کے بعد امریکی سربراہی میں ایک اتحاد نے دہشتگردی کے خلاف جنگ شروع کی امریکہ کا حلیف ہونے کے ناتے پاکستان کو بادل نخواستہ اس جنگ کا حصہ بننے کا مشکل فیصلہ کرنا پڑا پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس جنگ میں حصہ لینا اسے مہنگا پڑا تاہم بعض تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کو اس وقت اسکری فرنٹ سے کہیں بڑا چیلنج سفارتی فرنٹ پر درپیش ہے مزید تفصیل اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس ریپورٹ میں امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے دہشتگرد حملوں کے بعد پاکستان نے بھی واشنگٹن کے حمرہ دہشتگردی کے خلاف عالمی جنگ میں بطور صفحے اول ملک کے شمولیت اختیار کی کچھ اس جنگ کا نتیجہ اور کچھ مختلف ادوار میں اپنائی جانے والی پولیسیز کا اثر پاکستان خود اس دہشتگردی اور اس سے نمٹنے کی اپنی کوششوں پر تنقید کے نشانے پر آ گیا اگرچہ پاکستان کا یہ موقف راہ ہے کہ گزشتہ 16 سالوں میں اس نے دہشتگردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل اس تنقید کی زد میں رہا کہ اس ملک میں اب بھی دنیا کے لیے خطرہ تصور کیے جانے والے دہشتگردوں کی پناہ گائیں ہیں پاکستان میں تجزیہ کار اس صورتحال کو ملک کی خارجہ پولیسی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سمجھتے ہیں ہماری پرسیپشن منیجمنٹ بہت خطرناک حد تک کمزور ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھر صورت اچھی طرح سے نہیں جا رہا اس میں کچھ ہماری پالیسیوں کا دخل اندازی ضرور ہے کہ ہم اچھے طالبان اور برے طالبان میں تمیز کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں کیسے قربانیاں دی ہیں ان کو ہم ہائلائٹ نہیں کر سکتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹیجک سٹیڈیز اسلام آباد میں امریکہ سے متعلق شعبے کے ڈائریکٹر نجم رفی کہتے ہیں کہ اب بھی دنیا کے کئی ممالک پاکستان کو دہشتگردوں کا حامی قرار دیتے ہیں جو ان کے بقول ایک بہت بڑا سفارتی چیلنج ہے جہاں تک اسکری فرنٹ کا سوال ہے وہ تو ایک چھوٹا سا فرنٹ میرے نظر کے مطابق وہ ایک چھوٹا سا فرنٹ ہے اور وہ ایک محدود علاقائی سطح پر محدود رہتا ہے جہاں تک ڈپلومیٹک فرنٹ کا سوال ہے تو وہ ایک بہت وسیع اور بہت بڑا فرنٹ ہے جس پہ پاکستان کو ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے اب بظاہر حکومت کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف محض اسکری کاروائیاں ہی کافی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اس تشخص کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے جو کہ اب اس ملک سے جوڑ دیا گیا ہے ہمیں اس بات کا بڑا شدت سے احساس ہے کہ جو ہماری پرسیپشن ہے یا جو ہماری اچیومنٹس ہیں جو ہماری کامیابیاں ہیں دہشتگردی کے حوالے سے دنیا ان کو ذرا تھوڑا مختلف نظر سے دیتی ہے اور ہمیں دنیا کی پرسیپشن کو کریکٹ کرنا ہے تجزیہ کاروں کا کہنے ہے کہ پاکستان نے عالمی جنگ میں شمولیت کا فیصلہ تو نائن الیون کے فوراں بعد ہی کر لیا تھا لیکن اسے اس جنگ کی پہچیدگیوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق سفارتی پولیسی کو ڈھالنے میں بہت وقت لگا جس سے پاکستان کی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھتی رہیں محمد اشتیاق وحصف امریکہ اسلام آباد دنیا میں عالی تعلیم یافتہ نوجوانوں کا انتہا پسندانہ سوچ کی جانب راغب ہونا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور انہی مسائل کا شکار پاکستان بھی ہے اس کی وجوہ اور تدارک پر تدارک پر ماہرین کیا کہتے ہیں جانتے ہیں کراچی سے محمد ساکیب کی اس سپورٹ میں کراچی میں پولس جامعہ کراچی کے ایک موجودہ طالب علم کو سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے جو پولس کے مطابق دہشتگردوں کے ایک مبینہ نیٹورک کا حصہ ہے ماضی میں بھی دہشتگردی کے کئی اہم واقعات ہی کڑیاں عالی تعلیمی اداروں سے ملتی رہی ہیں لیکن جامعہ کراچی کے وائس چانسلر کا کہنا ہے کہ جدید تعلیمی داروں کے طلبہ کا دہشتگردی میں ملوث ہونا معاشرے میں پھیلے خیالات اور روح جانات ہی کا ایک نتیجہ ہے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کہتے ہیں کہ طلبہ یونینز پر پابندی اور مقتدر حلقوں کی پولیسیوں کے باعث معاشرے میں انتہا پسندی پروان چڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ یونین پر بابندی نہیں ہونی چاہیے میرا ذات خیال یہ ہے اور میں اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے مقتدر ادارے اور ہمارے جو وہ لوگ جو کہ ملکہ نظام چلاتے ہیں اگر ان کی مرضی نہ ہو تو کوئی بندوق کوئی چھوڑی بھی لے کے انورسٹی میں نہیں آسکتا تو میں تو ان سے میری ترخواست ہے کہ وہ بدلے پیراڈائم اجازت دیں اور کسی اس لئے کو کراچی انورسٹی میں یا کسی بھی جامعے میں داخل نہ ہونے دیں دوسری جانب سماجیات کے ماہرین کئی اور مسائل کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی نظام کی خرابی اور والدین اور اساتذہ کی عدم توجہی کے باعث وقت کے ساتھ انتہا پسندی کی جڑے مضبوط ہوئی اور تنگ نظری کو فروغ ملا ہے جتنی زیادہ ہماری پرائمری تعلیم خراب ہو رہی ہے اس کنٹری جائے یہ نکل رہا ہے کہ ہم دہشتگرد، محروم، مایوس اور ذہنی دباؤ کے لوگ پیدا کر رہے ہیں اور جامعات تو بہت دور آتی ہے جامعات کا تو معاملہ یہ ہے کہ جامعات تو بالکل آخری سیڑھی ہے جب اوپر نکل کر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا لیکن سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا دن میں اگر چراغ جلائے تو کیا ہوا یہ تھا آج کا ویو تری سکسی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ موسیقی 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 خدا بکنی میں Panzersت مجھول سک و چیز نکتا باقر قرآن ب эمیتی آنگا لسا مجھول میں کا مطاعت شکریہ ہمارست موجود میں باقران جنگا میں باقران جنگا اور ہمارا سکتا جميعا اور زیادیには آجتا کباب کبا ن virtual حقیق مستند مجھول ویرون والسکتا جنگا میں بہتر این پر ہوتا کرتا ہے تو بڑھا ہے میں میں بارے ہوگی اور شکریہ اور شخص علیہوں میں میں ایک مطلوبہ اترادات پر اور ایرسیدین مجھے دیشنگ اندقائم اور شکریہ کلیت اور مجھے اور ایسی کلیتے ہیں اگر بڑھا ہے ایک اترانات چیست لایسی اقرب و جمکہ تجانم کلیتور خوبہ حانگی تنگیر کے میاوری آخری حرم رید مجھے اور چونمی like richer recharge ہاتنی マادありがとうございました ش Training وفہر اها زیادت سلام ہم ان کے کار من رج military شمیور ripe جاکم چیاری بازا goingتے ہیں جاند کی ہے کو ریکلا اواتی کے ساتھ مشاكل یچنگ ہمان تشب میں اجاؤ خلال علاервہ م developام امرارات من نامرہ مقدار معد ہاتھ کیا من رواس نادارہ ڈیوانالتو جوالتیر پر پر جلگ دیارهای دیارت کے لیلے ہوگی ڈیوانائی روی کتایت دیاری پوری میں اپنے میں پورید ڈیوانگ پھر روی آنگیگا ہم بھی چیز پر مدcentride تقریب ڈیوان مدین شن کے ساتھ طے بھی شمال بہترین پر میں مجھوس بجید ڈیواند اس TensorFlow جاتان ڈیوانی میں اگر جلگت دیارتی سوال تیوریم پیشنگ کتاب جنگائی طور پnairesید کی center شکریت سوال اس وقتی تماما سوال پر تحرکت. سوال ت炭ید تجھک جنگائی طور پر تبارید بچار جنگائی آپ کی طور پر حول زیادی خود پر ہوا کیونے ایسا کتاب جنگائی صنگائی مجھنگ سوالات سوال آپ کی طرف سے چیز صرف اس tags dá 해주 کرنے Flood what we wanted to do waskorps slightly new model and the Philharmonia of New York seemed like an appropriate name and essentially we're gonna do is we're gonna try new things gonna try and stretch out their orchestral symphonic production and make it more of an overall event including visuals and lighting and our concept امید جوارے میں ارصاد افتادا ہے نیست seminar زیادت آخر بچڈا آپ دوستان اور بچڈا اور واقعی موجود ملت stroبی بذاروں ملتان شاشتا رہا ہربانا ملتان کو طوار بہت رو zadنشان I'd like to be remembered for working and playing a long career at Lincoln Center and even more so as I became into management that I've treated musicians with respect and dignity and somehow contributed to the musical world ہمتزا قطêtsہ چاستہ اس لیمالے آپ کو اریمائنے کا کثرت س��� این کام علاوامہ اً آپ RE equipment صان Liberty ان سو کو چMsvinنے دركون جاهزہ ہے ہے آپ نے اس میں پودمیربعتupp کرد excav ہمتز ہے طرن اس سے65 کجاب خورد پومک ہمتز قیل علاو Corinthians موسیقی موسیقی موسیقی